زندگی کبھا بھر ہے شاردہ دیوی بھر اور میگنا دیوی بھر کی رجدی ورما نے نرمان بیبھاگ کو بانگ کر کے لیا ہے کیسے کچھے ضرور کوئی نہ کوئی چال ہوگی آپ کے بارے میں ایک بات بتا چلی تو سوچا کہ آپ کو بتا دی ہاں ہاں بتاؤ آخر بات کیا ہے تو دیدی یہاں چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کی وہ عدتی جس نے نرمان بیبھاگ میں خوٹالہ کیا ہے اور جو جیل میں تھا اسے جیل سے زمانت کروانے کے پیچھے آپ کا اور شنکر پرسات کا ہاتھ ہے ہلو ہلو دیدی ہلو آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا ہاں ہاں سن رہی ہیں بولو اب دیدی یہ بات سچ ہے آپ چھوٹ یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ہاں اگر یہ بات سچ ہے تو میں آپ کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز سابدھان رہیے گا کیونکہ ان سب وجہ سے آپ کے منتری پت پر کوئی آنچ نہ آ جائے اور کیا چرچہ تھی کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہی بات کی چرچہ ہو رہی تھی دیدی کہ اس بات کے سامنے آنے کے باد آپ کے منسوبوں پر شک کیا جا رہا ہے کہ جس نے نرمان ویبھاگ میں اتنا بڑا گھوٹالا کیا آپ نے اسے رہا کیوں کروایا اور کس مقصد سے اوہ یہ ہی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب آپ کے کیا کرنا ہے وہ وہ آپ دیکھ لیچے میں نے بس یہی بتانے کے لیے فون کیا دھا میں فون رکھتی ہوں بائی ٹھیک ہے بائی دیکھیں دیورج جی ہم تو دن رات پردیش کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارا بس ایک ہی مقصد ہے پردیش کی ترقی دیکھیں جنتا آپ کے کارے کو دیکھ رہی ہے سرا رہی ہے اور میڈیا بھی آپ کے کام کی سرانہ کر رہا ہے سبھی لوگ اس طرح آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ایک نئے یک کی شروعات ہو گئی دیورج جی آج سے پہلے کی جتنی سرکاریں تھی وہ صرف اوپری طور پر کام کرتی تھی اوپری طور پر سمسطہوں کو سلجاتی تھی لیکن ہمارا اصول ہے کہ ہم سمسطہوں کی گہرائی تک جا کر اس کو کی راکھیں جی آپ کی سرکار کی یہی تو کامیابی ہے کہ آپ اب تک جتنی یوجنائیں لے کر آئے ہیں سب کامیابی سے چل رہی ہیں اور آپ نے اپنا کام کر کے دکھایا اور آپ کی نیڈر شکشہ یوجنہ کی یہ کامیابی ہے کہ سکولوں میں لڑکیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی وہی تو میں نے کہا کہ صرف بھاشن دے کر سنتوش کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ سرکار کے بھار بیٹھے لوگ اسے اپنی ناکامی سمجھیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری یوجنہ ایک کامیاب ہوں اور اس پردیش کو سمسطہوں سے مکتی ملے دیکھیں راکھیں جی میڈیا میں وقت بے وقت یہ سوال ہمیشہ اٹھتے ہی رہیں کہ جب شنکر پرساد جی مکتی منتری تھے تب ان باتوں کو انجام کیوں نہیں دیا گیا تب بھی تو دیا جا سکتا تھا اور اصل میں آپ لوگوں کا کام دیکھنے کے بعد جنتہ نے پرانی سرکاروں کو ناکام سرکاروں کی شرینی میں ڈال دیا ہے یہی تو ہماری اصلی کامیابی ہے دیورج جی راکھیں جی کامیابی کے ساتھ دشمنوں کی سنچہ بھی بڑھ جاتی ہے دشمن اور مضبوطی سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو شنکر پرساد جی کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سرکار کو بدنام کر دینا چاہتے ہیں اور کسی موقع کی تلاش میں آپ پریشان مت ہوئے دیورج جی ہم شنکر پرساد اور ان جیسے لوگوں کو کوئی موقع نہیں دیں گے افسوس تو اس بات کا ہے راکیش جی کہ اب راجنیتک لڑائیاں دھروں تک پہنچ گئیں ٹھیک کہتے ہیں آپ دیورج جی یہ سب شنکر پرساد جیسے نیتاؤں کی وجہ سے شروع ہو چکا ہے جو اپنی راجنیتی جیت حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ان سب کا انجام بھی تو برائی ہوتا ہے دیکھیں آج مکھے منتری جی کے گھر کے حالات بگڑیں تو اس کے پیچھے بھی کہنا کہیں یہی کوئی کران ہوگا بہو سورا لکھا ہے اپنے کمرے میں ہوگی ماں جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں وہ ماں بننے والی ہے اسے خوش رہنا چاہیے لیکن اس کے چہرے پر اس کے چہرے پر تو خوشی نظر بھی نہیں آتی ہے بس کچھ نظر آتا ہے تو گصہ اور نارازگی پتہ نہیں کس بات کا گصہ ہے کس بات کی نارازگی ہے اسے سمجھ پانا بہت مشکل ہے دیکھنو سونالی ماں بننے والی ہے ایسے حالت میں شاریرک اور مانسک طور پر کئی بدلہو آتے ہیں اور جو مانسک طور پر جو بدلہو آتے ہیں اسے سمجھانا بھی بہت مشکل ہے چھے ماں جی ہم اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ماں جی لیکن پتہ نہیں اس کا برتاؤ ہمارے لیے دن میں دن خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے وہ تو کم سے اچھے سے بات تک نہیں کرتی ہے سونالی سونالی چی چی ماں جی بیٹھو بیٹھا بیٹھا اب تو تمہیں خوش رہنا چاہیے کس باق کی نارازگی ہے بھی ہاں میں جانتی ہوں ماں جی کہ آپ سب لوگ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر میں خوش ہوں گی تو ہی اس گھر کا وارث خوشحال پیدا ہوگا یہ کیا کہہ رہے تم نا جانے خالی وقت میں کیا کیا سوچتی رہتے ہو ہر بات کی پیچھے غلط مطلب نکالنے کی کیوں کوشش کرتی ہو بھیری سمجھتاری یا نا سمجھی سے کیا فرق پڑتا ہے ماں جی فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ میں ماں بڑھنے والی ہوں اور بچہ سوست پیدا ہو یہ ہی چاہتی ہے نا اور اسی لئے میں اس گھر میں آئی ہوں ہے نا سونالی تانے مارنا بند کرو کبھی تو ڈھنگ سے بات کر لیا کرو میں ذرا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ کتنی بدل گئی ہو تم میں بدل گئی ہوں ہاں شاید میں بدل گئی کیونکہ اس کھر نے مجھے شیرن دی ہے دیکھو بیٹا ہم ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں پھر بھی تم خوش نہیں ہو پتہ نہیں کیوں ماں جی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ سونالی کو کوئی ہمارے کلاب بھڑکا رہا ہے اس کے دماغ میں ہمارے لئے زہر بھڑ رہا ہے میں کوئی بچچی نہیں ہوں راگینی جو کوئی بھی آکے مجھے بھہکانے کی کوشش کرے گا تو پھر تمہارا برطاب ایسا کیوں ہے کل تک تو تم اس گھر میں سب کا دل چیتنا چاہتی تھی تمہیں کہتی تھی نا کہ تمہیں اس گھر کے کسی بھی سدسے سے کوئی شکایت نہیں ہے پھر آج ایسا کیوں یاد کرو سونالی سب کچھ ہی آتے مجھے سب کچھ بھول گئی ہو تم کہ تم خود کیا کہا کرتی تھی کہ تمہیں اس گھر کے لوگوں کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ جانے کیا کیا لیکن آج آج جب اس گھر کے لوگ تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھنا چاہتے ہیں تو تم خود اپنی نظروں میں گرے جا رہی ہو راگینی چپ ہو جاؤ میں نے کتنی بار سمجھایا تمہیں اب ہمیں سونا لے کے حالت کو سمجھنا چاہیے اب سمجھنے سمجھانے سے کوئی مطلب نہیں ہے ماں چی کل میری اس گھر میں جو حیثیت تھی آج بھی میری اس گھر میں وہی حیثیت ہے سنجوک سے یہ ضرور ہو گیا ہے کہ آج میں اس گھر کے وارث کو چند دینے والی ہوں اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی لگاو نہیں ہے بلکہ اس بچے سے لگاو ہے ہاں اور اسی لئے تو تم نے ساری شرطیں رکھ دی ہیں یہ ساری جہدہ کا مالک وہ بچہ ہوگا اور اس پر ادھیکار صرف اور صرف تمہارا لیکن اس سے کیا فرک پڑا ہے اب تد تو آشواسن سے ہی گوزارہ کیا جا رہا ہے اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری امان کبھی بھی پوری نہیں کی جائے گی موسیقی 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 ایک بات تو تیہل اللہ یہ پارٹی میں رجنی ورما کو یہ پد کوئی نہیں دینا چاہتا تھا صرف ہمارے چلائے چکر کی وجہ سے ہی رجنی ورما کو پد ملا ہے اب اگر ہم اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکے تو دانت ہے ہمارے راجنی تک کے ہونے پر سرکار فائدہ تو آپ اٹھائیں گے ہی لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پارٹی جو ہے رجنی برما کو منتری پت کیوں نہیں دینا چاہتی تھی ہاں یہ سوچنے والی بات تو ہے لللل سب کو پتا ہے سرکار کہ رجنی برما آپ کی خاص ہے اسی لیے تو ان کو منتری پت نہیں دیا جا رہا تھا لیکن سرکار اب انہیں منتری پت ملا تو ہے تو تو کیا لید جو آپ سوچ رہے ہیں وہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں نے کہ دھوکہ کرنا تب آسان ہوتا ہے جب سامنے والا بشواث کرے اور رجنی برما کو منتری پت تو مل گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سب کا بھروسہ جیت لیا بات تو تمہاری قائدے کی ہے ویسے بھی دشمن کو کبھی کمسور نہیں سمجھنا چاہیے سوچنے والی بات یہ سرکار کی رجنی برما منتری بنی ہے بس یہ سملیجس سرکار کی پندرہ سال پرانی بھوک مٹی ہے اور اب وہ کورسی سی چپک کرانا چاہتی ہیں بھول کر بھی ہو کبھی بھول نہیں کریں گی بھول تو ہم بھی نہیں کرنا چاہتے للن لیکن اپنے مقصد کو کھول بھی تو نہیں سکتے اور مقصد ایک ہی اس پارٹی کی چھبی کو مٹیا پیٹ کرنا جتنی عزت کمائی ہے ان لوگوں نے جنتہ کا تصروں میں اتنا ہی گرانہ ہے ہی نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں سرکار لیکن قدم سوچ سمجھ کر بڑھانا ہوگا اصلی کھیل تو اب شروع ہوگا لدن میں تو بس رجنی ورما کے منتری بننے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ یہی پرکرتی ہے یہی پرمپرا ہے ایک مرتا ہے دوسرا جن دیتا ہے ایک برباد ہوتا ہے تو دوسرا رہا باد ہوتا ہے اور جب تک یہ پارٹی مٹیا میٹ نہیں ہوگی تب تک مجھے کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملے گا اور مجھے کھڑا ہونا ہے جنتہ کی نظروں میں ہیرو بن کر کھڑا ہونا ہے ٹھیک کر ہیں سرگا جس طرح سے آپ کانون کی جار میں الچے ہوئے ہیں اور جنتہ کی نظر میں آپ کی چھویں خراب ہوئی ہے اسے پھر سے بنانے کے لیے اور کانون کے گرف سے نکل کے آنے کے لیے آپ کو پاور میں آنا ہی ہوگا اور خود کو پاور میں جانے کے لیے دوسرے کو کمزور کندھا سگری ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ رجنگی برما آپ کا کس حد تک ساتھ دیتی ہے آپ کس بارے میں مانگ کر رہے ہیں یہی کی کوئی ہے جو سنالی کے دیماغ میں زہر رہا ہے ارے یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے رجنگی برما اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں اس کرسی پر بٹھانے کے پیچھے سب سے بڑی کوشش ہماری ہے اب تک تو رجنگی برما آپس پہ پہنچ چکی ہوں میں فون کر کے انہیں بھدھائی تو دے دوں ہاں ہاں کیوں نہیں سرکار یہ لئے چلیے رجنگ میں اب نک scarcity بےڑھے آد blasé بھڑی دیر اور بےڑھو اس کے باڈ چلے جانا شانکر پسانچ جی کا پون ہے نمشکر شانکر پسانچ جی بہت آئی ہو رجنی جی بہت 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 اگر دائی ہو ہاں ہاں جی بہت بہت دھنیواد نہ جانے کب سے ہم آپ کو بڑھائی دینے کے لئے مچل رہے ہیں لیکن اپنی جذبات کو قابو میں رکھا ہوا تھا نہ جانے آپ پاری کے کلیم پتہ عدکاریوں کے ساتھ ویسے ابھی آپ نے کہا جی میں تو گھر پہنچ چکی ہوں اچھا تو بات ہو ساتی ہے جی ہاں بلکل بات کر سکتے ہیں بھئے اب تک تو بس خواب ہی دیکھ رہے تھے آج سے خوابوں کے سچ ہونے کا دور شروع ہوا ہے جی آپ نے بلکل سچ کہا آج میری زندگی کا سب سے بڑا خواب سچ ہوا ہے بس قدم بڑھاتے ہی راستے تمٹنے لگتے ہیں رجی منزل قریب در قریب آنے لگتی آج سے آپ کو اسی طرح قدم بڑھانا ہے چھے شنگ پساچے ان لوگوں نے ایک چھوٹا سا پت دینے کے لیے آپ کو اتنے شکت کروائے دیکھیں گے گا اگلا دور اپنا ہوگا میں جب مکھے منتری ہوگا نا تو اس مکھے منتری آپ ہوں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مکھے منتری کا پدھی نہ لوں آپ کو ہی مکھے منتری بنا دوں چھے چھے میں سمجھتی ہوں میں آتی ہوں تو بات کرتے ہیں بس اب سب تھی نظریں آپ پر ہوں گی رجنی جی جی میں آتی ہوں آپ سے ملتی ہوں جی مجھے انتظار رہے گا اچھا نمسکار ٹھیک ہے نمسکار چلی رجنی جی اب مجھے نکلنا چاہیے نے آدیتی بیٹھو مجھے تم سے کچھ بات پڑھ لیا ہاں کہیے نا دیکھو آدیتی آج اس بھیڑ بھاڑ کے موہن میں تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے یہ کیا کہہ رہی ہیں دیکھو آدیتی میری بات کب برا مت مانے میں تو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمانت دلائی اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی کہ کانون تمہیں بے گناہ سمجھے اور کانون سے تمہیں بائزت بری کیا جائے لیکن اگر میڈیا والوں نے یہ سوال اچھا لنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ تمہارا اچھا رشتہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم جو کرنا چاہتے ہیں اور جس کے لئے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ہم نہ کرتا ہے آج کے بعد مجھے اس بات کا خیال رہے گا میری بات کا برا مت ماننا آدھت ہے لیکن جو سچ ہے ہم اس سے بھی تو نہیں بھاگ سکتے ہیں اس سچ کو تو میں بھی سویکار کرتا ہوں چلی اب میں نکلتا ہوں آپ کو ایک بار پھر سے بہت 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 آئیتا دھنیواد جا رہے ہو تو دھان سے جانا میں بس تمہیں اسی لئے روک رہی تھی کہ باہر میڈیا کے لوگ ہیں میڈیا وانوں کی نظروں سے بچ کر جانا چیک ہے جی نمازکہ نمازکہ مہ جی پاپا جی کا انتظار کر رہی ہے نہیں وہ ان کا انتظار کیا کرنا انہوں نے ابھی ابھی پارٹی جوئن کی ہے اور انہیں اتنا بڑا پت ملا ہے ہاں مہ جی اور اب تو پاپا جی کے اوپر ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں سونا لیکی سامنے جو بات تم کہنا چاہتی تھی میں اس بات کو جانتی ہوں میں سونا لیکی سامنے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی دکھ ہو آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں یہ ہی کہ کوئی ہے جو سونا لیکی دماغ میں زہر بھر رہا ہے یہ بات سچ ہے کہ میرا پورا شک رجنی ورما پر ہے اور اب اس بات کو کسی بھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہوں اس کے پیچھے کوئی ساجش تو نہیں اور اگر ساجش ہے تو وہ کیا ہے زندگی کبھاور ہے سونا لی پہلے بھی رجنی ورما کی مٹھی میں تھی اور آج بھی رجنی ورما کی مٹھی میں ہے اور پھر بھی آپ نے اسے منتری پد لینے دیا کیونکہ میں گھرے لیوں ماملوں کو راج نیتی اور راج جی سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی نمشکار ویتیمتی جی نمشکار مکہ منتری جی کہیں کیسے پھونکے آپ نے جی وہ راکش جی اور دیو رج جی ملنے آئے تھے ان سے بات ہوئی اور کچھ نئی بات سامنے آئی ہمیں لگا کہ شاید آپ کو اس بات کی جانکاری نہیں ہوں گی تو سوچا کہ ہم آپ کو بتا دیں کس بار میں بات کر رہی ہیں مکہ منتری جی راج نی جی کو نرمان ویبھاگ دینے کا پرستاؤ ہم نے ہی رکھا تھا پر پر لگا کہ کہیں یہ پرستاؤ گلت نہ ہو جائے اس لیے آپ کو پھون کیا کیونکہ اس پردیش کو سوارنے کی اچھا سکتی لے کر ہم ساتھ چلے تھے ایک چھوٹی سی گلتی کہیں ہماری محنت پر پانی نہ پھر دے آخر بات کیا ہے پر حاصل ہمیں پتہ لگا ہے کی آدیتے کو جیل سے چھوڑوانے کے پیچھے رچنی ورما اور سنکر فیساد جی کا ہاتھ تھا اوہ ہاں یہ بات تو مجھے بھی آج ہی پتا چلی آخر اسے کیا سمجھا جائے ہمیں تو اس میں کسی ساجش کی بھو آ رہی ہے یہ بات جاننے کے بعد پریشان تو میں بھی ہوں اور اب اس بات کو کسی بھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ اس کے پیچھے کوئی ساجش تو نہیں اور اگر ساجش ہے تو وہ کیا ہے یہ کیا کر رہے آپ ہاں اور اب تو وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب کو پتا لگے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی سمبند ہے تمہیں واپس لانے کیلئے ہماری پارٹی نے رجنی ورما کے ساتھ سمجھا دیکھتا ہے یہ سب منتری پر کیا جائے ہ terrified موسیقی نہیں comun什么 یابتep اور ٹھے ٹھے